بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویوز کیا حال ہے میں جب سب خیریہ سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے سیدھی آپ ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو اپنے گھروں میں ہستا مسکراتا سیدھی آپ اکھے انڈیرز ہے دعا کے بعد ویوز آج جو رسی پی لے کر آگے خدمت میں میں حاضر رہی ہوں وہ ہے مزدار سی چکن چرسی کڑائی بہت ٹیسٹی لا جواب سی ہے چلیں اس کی انڈیرز ہوتا ہے اسے بنانے کی طریقہ نوڈان کر لیتے ہیں ویوز آج ہم بنا رہے ہیں مزدار سی چکن چرسی کڑائی جو بہت ٹیسٹی و مزدار سی ہوتی ہے پیشاوگی مشہور کڑائی یہ ٹیسٹی لا جواب جس کو ہم ٹیماتر سے تیار کریں گے یہ یہ ویوز میں پساف کے جی چکن ہے ہم لے لیں گے بڑے پیسیز میں ایک اترز ہمیں پیاس چھائی ویسے پیاس نہیں ڈالتے لیکن بس میں سٹم پہ ہم کتنے ڈالیں گے دوگان میں دھکا لیتے ہیں اے اترک اور لیسن ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے جوڑا سکی سمال پاس اترک ہے اس میں ڈالیں گے اس پوہ مچہ سے بارک چاپ کر کے اس میں شامل کریں گے چلے بیش ہم اسی طرح さئی سایس چمچے سچکٹ کریں گے بیاس کو اور ٹماٹر کو ٹماٹر میں بیاس کو منّا ایسے رفلی چاپ کرنا ہے اس وقت میں نے کڑھا ہی رکھی کے فرم پر فرم کو کریں گے میرےان بسم اللہ الرحمن رہیم یہاں پہ ببس ہمیں آئل شامل کریں گے کی ببس کلائی کرنے کے لیے چکن کی پہ ببس ایل دعوں گی تقریباً دو بڑا کھانے کی چمچ سمٹ سمٹ ایکسٹری ڈالیں گے چکن کی ببس ایلیں گے کو سمٹ ایل ماشتر مہنے سکنٹ ہمیں اچھا سائے کر لیں سکنٹ ہمیں اچھا سائے کر لیں سکنٹ ہمیں سکنٹ ہمیں کانے گی اوٹ گی چھ места یقingu سکنٹ ہمیں کچھ روز . . covid اس پانچے پاس میں ہمیں گھنٹ بچوں جہتا ہے زیرہ ڈالوں گی سابت اس کا بھی بہت ملکے سے فیور ہوتا ہے لسن اور للگیرہ میں بہت اچھی سے گنای ہوگی ہے اس میں پر جس سے بہت مذہ کو پریورانے والے ہیں اب ہی ریز ہن میں چی конچے کو اس میں شامل کر دوں گی اب چیپن کو ہم بالکستے ہیں اس کے سادے سے چیز ہی گنای کریں گے موسیقی 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 اگر آپ بھی میرے چینل کو سبسٹرائب کر لیتے ہیں تو مجھے اچھا لگے گا اور آپ کو بھی اچھی اچھی سی ریسپیس ملتی رہیں گے اور بیلا ایکن کے بٹن کو بھی پیاس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوبیفکیشن جلدی سے ملتا رہے اور کمپیوٹ ویڈیو کو باش کریں گے اسی طرح step by step follow کریں گے تو آپ کی ویڈیو ریسپی سب بہترین سے ضرور دیا ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ اچھا سا دوستی کا رشتہ بن گیا ہے ویڈیوئرس آپ سب میرے ساتھ کسی سے support کرتے رہیں گے میرے چینل کو follow کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک گن ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی کامیات کرے ہر نیک مقصد میں اور مجھے بھی نیک دعاوں کے ساتھ ہم بناتے ہیں ہمیں ریسپیس آسان آسان سی اس کو follow کرتے ہیں آپ گھر میں اچھے مزیدار سے کھانے چیار کر سکتے ہیں اس پائنٹ میں اس میں ڈرائی سپائسی ڈالوں گی ہم ڈال رہے ہیں ویڈیوئرس میں لیسن پوڈر اس سے بہت مزے کا flavor بند کرائے گا یہ ویڈیوئرس میں ڈالوں گی ہم ڈالیں گے ہم ڈالیں گے ہم ڈالیں گے ان مسائلوں کی کانٹٹری اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کمیاز آپ کر سکتے ہیں ڈالیں گے اس کی بھی کانٹٹری آپ اپنے عذاب سے کر سکتے ہیں اس لوگ سالڈ کم کھانا پسند کرتے ہیں اس چٹ پٹا تیکھا کھاتے ہیں اسی ساب سے مڈالیں گے ان کو اچھے سے میں مکس ہوں گے ٹماٹر کے پانی کے ساتھ اس میں ایکسرا پانی بلکھ بھی ہم نہیں ڈالیں گے یہاں پیگر میں اس کو اس ٹیسٹک flavor کو مزید بڑھانے کے لئے اس میں ہلڈی کوڈر ڈالوں گی اس سے اس کا کلر بہت اچھا سا نکل کر آئے گا اور ابوکو کی مزیدار فلیور بن جائے گا زیدے کے ساتھ ہم نے پہلے سیز بنائی کر لی تھی اس سے بہت مزید کا فلیور جاتا ہے اور جو گرم مسائلہ پیسا ہوا وہ ہم لاس میں ڈالیں گے پہلے ڈالیں گے تو اس کا سالہ پیس خراب ہو جائے گا یعنی کہ مسائلہ کا کلر بلیک ہونا شروع جاتا ہے ڈرائی سپائسیز جو ہوتے ہیں ڈار کلر میں وہ ان کو بارد میں ڈالیں جیتاں پہلے ڈال کے بھنائی کریں گے تو سالہ کا کلر دار ہونا شروع جاتا ہے جیسے ریڈ ڈیش ہوتے ہیں سالہ کا مسائلہ کلر ویسا نہیں رہتا وہ اس کے لئے پلاس میں ڈالیں گے تو آپ کے سالہ کا کلر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا ایسے زبادہ گولڈن گولڈا ریڈش کلر جائے گا یہ بھی اہم کورنٹو ٹیپ ہے اس کو ضرور نوٹ کیجئے گا یہ دیکھیں کہ ہماری سٹم پہ بہت سے ساکھ کر چکے ہیں اسے زبادہ سٹم پہ تیار ہوگی اس کو فلیم کو کم کر دیں گے یہ بیواز بیکھیں ماشیلہ ماشیلہ تماتے کافی ہاتھ تک اس میں اچھے ساکھ ہو چکے ہیں اور مزیدار سے ہماری سٹم پہ گریوی چرسی چکن کڑائی کی مزید تیسٹی اور زبادہ سا فلیور دینے کے لئے اور یہاں پہ بھی بس ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری مرچے جو بڑے سائز میں میں نے کراش کی تھی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے وہ بھی ہم اس پہ سپنگ کر کر دیں گے ایسے چک ہو گیا اور بھی سٹم پہ ہم اس کو کریں گے کور تاکہ مزید مزیدار سے اس کی گریوی تیار ہو کور کر دیں گے بردس میں کور رکھا تاک دیں گے یہ دیکھیں ماشی اللہ بردہ سی برکرین سے ہماری چرسی چکن کڑائی تیار ہو رہی ہے اس چرمپیں مکھن برکرین ملٹ ہو جکا اور بردہ سا مسالہ بیش کی بند چکی ہے بردہ سا ایک دفعہ میں اس چرمپ سا رہ جکے تو وہ بھی اچھے س وہ ساکٹ ہو جائیں بیش تیار ہے اس میں پر سپرائی تیار رکھت کر میں ایسے چنگی مسالہیں مزدار چرسی چکن کڑائی بنا لی ہے سرپ لیک پر وائیڈ پیپر سے مکھن ڈال کے اس کا بہت ہی مزے کا فلیور بن چکا ہے اس ٹیم پر فلم کریں گے وانڈ اور ویورز نے آپ کو سرپکے دکھا لی ہوں لیجی ویورز بہتر ہی مزدار سا یہ بول لے لیا میں اس میں ہم ڈال رہے ہیں بہت ہی مزدار چرسی چکن کڑائی جو بہت ہی مزے کی فلیور میں بن چکی ہے مکھن کے ساتھ ویورز آپ کھائیں مزے لیں اور مجھے لازمی کمل باکس میں بتائیے گا کہ آج کی ریسپ آپ کو کیسی لگی یہ بہترین سی ڈیفرنٹ سٹائل میں کم خرچے میں کم انڈینس میں بہترین سی چکن کڑائی بھی تیار کر رہے ہیں اسے روٹی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں ہی جی ویل سٹمپے میں یہ ہری مرچر ہر دھنیت ہو سا سپنکل کروں گی اس کے اوپر ٹیسٹی مزیدار سی ہماری چکن چرسی کڑائی سٹمپے تیار ہے روٹی نام کے ساتھ کھائیں اور اسی کے ساتھ جو جب آپ سے اجازت جاؤں گی ٹھے سائی دعا میں مجھے آدھیں اللہ حافظ